ہائی دیس اس نازیہ ملک اور آج میں تھوڑی سی سپورٹس پر بات کرنا چاہ رہی ہوں سپیشلی کرکٹ کا میچ ہوا میں نے کہا یہ تو آج ویڈیو بننا بہت ضروری ہے کیونکہ بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کرکٹ لورز کو پاکستان میں کہ اغوانستان کے ساتھ وہ میچ ہار گئے دوسری ٹیم بھی کوئی ظاہری بات ہے ایسے تو نہیں آتی ہے وہ بھی کھیل رہی ہوتی ہے اور اغوانستان نے بھی میچز جیتے ہیں اور اچھے اچھے طریقے سے کھیل کر جو ہے انہوں نے میچز جیتے ہیں میچز جیتے ہیں تو آئی سی سی ورلڈ کپ جو اس وقت ہو رہا ہے آئی سی سی ورلڈ کپ ٹوئنی تھری اس وقت جو ہو رہا ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ ٹیمز جو سب سے ٹاپ پر ہیں ان میں سے انڈیا نیوزیلینڈ اور ساؤت افریقہ جو بہت اچھی جا رہی ہیں خیر میں آج کے میچ کے حوالے سے ذرا سا بات کروں گی جو ہوا اسپیشلی جو مسائل جو آئے جو ہم نے دیکھا کہ پرابلمز کیا کیا آئیں پہلے تو سب یہ کہہ رہے تھے کہ جی پچ ایسی ہے پاکستانی کھیل نہیں پاتے ایسی پچ پر کیونکہ وہاں پر سپنرز نہیں ہیں the thing is this کہ ہر پچ پر کھیلنے کا ایک طریقہ ہونا چاہے اور ہم لوگ جس محول میں رہتے ہیں جس ایٹماسفر میں رہتے ہیں وہاں پر آپ یہ دیکھیں تو ویدر جو ہے وہ ایک ہی طرح ہے تقریباً دونوں طرف کا اگر آپ ویدر نوٹ کریں تو موسم جو ہے وہ انڈیا یا پاکستان کا ایک ہی طرح ہے اور ہم ایک وقت میں ہم یہی بات کہتے تھے کہ ہم لوگ ہماری سپنرز بہت اچھے ہیں لیکن اب وہ سپنرز کیوں نہیں آ رہے والے جو سپنرز ہوتے تھے اب وہ سپنرز کیوں نہیں آ رہے ہماری کہتے ہیں ایک پورا پیکج ہوتا ہے آپ کے بیٹس مین اوپنرز اچھے ہونے چاہیے آپ کا کیپر اچھا ہونا چاہیے آپ کے ساتھ میں بولرز اچھے ہونے چاہیے جو سیکنڈ ڈاؤن پہ آ رہے ہیں وہ بھی اچھے ہونے چاہیے مطبع ہر جگہ پہ پیکج ہوتا ہے تو یہ پیکج جو نے یہ گلدستہ یہ صحیح نہیں لگ رہا فرسٹ آف آل جو پوائنٹس ہم نے جو نوٹ ڈاؤن کی اس میں یہی دیکھا کہ ڈرائی پیچ تھی اس میں رنز بن سکتے تھے اور تقریباً جتنے میں نے انیلز کو سنا اور جو نوٹ ڈاؤن کی باتیں ان میں یہی تھا کہ تین سو تک رن یہ اس سے اوپر جا سکتے تھے لیکن لگا ایسے کہ جو ٹیم ہے وہ اپنے ایک مائنڈ سیٹ سے آئی تھی ان کا مائنڈ سیٹ یہی تھا کہ ہم نے دو ساتھ دو ستر کر لیں گے اور آرام سے پھر اغمالستان کو ہم جنرل کی ٹیم کو جب وہ بیٹنگ کے لئے آئیں گے تو آؤٹ کر دیں گے پر دس اس نوٹ دو وے کہ آپ اپنی سوچ سے پہلی آپ نے سوچ لیا کہ اتنے بنائیں گے یہ سٹرائٹیجیز ہوتی ہیں جو سٹرائٹیجیز ہوتی ہیں یہ ٹیم کو کرنی چاہیے کہ آپ نے دو ساتھ دو سب تر سوچے کیسے سوچے آپ کو اس سے اوپر ہی بنانے کا سوچنا چاہیے کیونکہ اگر آپ نے اوپر بنانے کا نہیں سوچا تو اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہی آتی ہے کہ یہ بیٹنگ پہ چاہیے ان کے لئے تو ایزی ہو گیا اس کو چیز کرنا آرام سے انہوں نے چیز کیا سیکنڈ یہ چیز کے آپ یہ دیکھیں کہ پاور پلے جو ہے وہ نہیں کیا انہوں نے تیزی سے شروع میں جو کھیلنا تھا انہوں نے ہی کھیلا جب فیللس قریب ہوتے تو اس وقت انہوں نے نہیں کیا اور یہ ایک میچ میں ان کے شروع سے یہ میچز میں ان کا یہ چلتی چلی آرہی ہے بات یہ لوگ یہی چیز کرتے چلے جا رہے ہیں تھرڈ یہ چیز کے اوپنرز بہت سلو کھیلیں بہت سلو کھیلا ہے وہی پاور پلے کی جو بات ہو رہی تھی اس کی وجہ سے آپ کے جو جو اوورز ہیں وہ بہت زیادہ کم ہوتے چلے گئے ایک دم سے آپ پھر آگے جا کر نہیں تیزی سے کھیل سکتے افتخار نے اچھا کھیلا اور آگے جا کر تھوڑا بہت جو میچ کو بچا لیا کہ تھوڑا سا عزت بچا لی میچ کو نہیں عزت بچا لی تو وہ تھوڑا افتخار نے بچا لیتے کہ تھوڑا بہتر طریقے سے کھیل کر اس کے علاوہ اگر نوٹ کیا جائے تو جو جو ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں چھوٹے موٹے میں بتا رہی ہوں بہت زیادہ ٹیکنیکل باتوں پر نہیں جاری کیونکہ میں کوئی کرکٹ انیلسٹ نہیں ہوں میں تھوڑی بہت بات ضرور کر سکتے ہوں کرکٹ پر لیکن بہت زیادہ نہیں تھوڑا سا انہوں نے جو غلطی جہاں پر کی وہاں پر فیلڈنگ پر بھی مطلب بولنگ بیٹنگ فیلڈنگ شاہین آفریدی سے بہت امید دی تھی بہتر خالی جو ہے نا لگ رہا تھا کہ اب تھوڑی شربندگی ہو رہے تو اچھا کیا لیکن یہ کہ دیکھیں میرا جو ایک پوائنٹ آف یو وہ یہ ہے کہ پچ جیسی بھی ہو محول جیسا بھی ہو جو بھی چیزے جو پکے لوگ ہوتے ہیں نا کھیلنے والے جن کو صحیح پتا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا کھیلنا ہے اس اس بال پہ ایسا کھیلنا ہے اس بال پہ ایسا کھیلنا ہے اس بیٹس مین کو ایسی بولنگ کرانی ہے اور فیلڈر کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے جب یہاں پر بول آ رہی ہے تو مجھے کیسی فیلڈنگ کرنی ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے آپ لوگ کو اتنے اتنے ایڈز مل رہے ہوتے ہیں اتنے اتنے پیسے مل رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ یہ کر کر جائیں گے پوری پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے مطبع شرمندگی کی بات ہو جاتی ہے اس ملک میں جہاں پر صرف کرکٹ کو سب سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اور پسند کیا جاتا ہے آج کسی اور گیم کو ساندے لے آئیں سپانسرز جو ہیں وہ کسی اور گیم کو پیسے دینا شروع کر دیں کرکٹ کم ہو جائے گی ویسٹ انڈیز کا حال دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے تو کرکٹرز کے لیے یہ بڑا ایک سوچ والی بات ہے کہ اس وقت جس طرح سے انہوں نے میچ کھیلا سب نے جو ہے نا بہت افسوس کا اظہار کیا ہے نو ڈاؤٹ اغوانستان بہت اچھا کھیل رہا ہے نو ڈاؤٹ لیکن پاکستان کی ٹیم بہت اچھی ہے لیکن ان کو اس جگہ پر کھیلنا نہیں آئے ٹی ٹوئنٹی نہیں تھا یہ یہ ففٹی اوورز کا مائچ تھا بات یہیں پر ہے آپ نے تو ٹیم بدل دیں ففٹی اوورز کے لیے الہیدہ ٹیم ہونی چاہیے اور ٹی ٹوئنٹی کے لیے الہیدہ ہونی چاہیے جو پہلے ہوا کرتا تھا ٹی ٹوئنٹی والی کو کبھی بھی پھر آپ پچاس اوور میں نہ بھیجیں کیونکہ پھر یہی حالات ہو جاتی ہیں مطلب اس طرح سے ہم چلے آسٹریلیا ہوتا ہم کہتے ہیں ہاں جی پچز ایسی ہیں ٹھیک ہے کوئی اور کنٹری ہوتے ہوں تھے ہم کہتے ہیں پچز ایسی ہیں آپ دیکھیں ساؤت افریقہ کتنے کتنے رنس تین تین سو سے اوپر وہ رنس بنا رہا ہے خیر آگے جو میں نے ایک اور چیز بھی جو نور ڈام کی تھی ان کی باڈی لائنگویج باڈی لائنگویج ہے نا وہ بس ایسی کوئی خاص نہیں تھی جب آپ آتے ہیں نا کسی جگہ پر تو ڈٹ کر آتے ہیں جب آپ ڈٹ کر نہیں آتے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کچھ چیز لیک کر رہی ہے وہ چیز کیا لیک کر رہی تھی یہ بھی تک نہیں سمجھ آ رہا کہ لیک کیا ہو رہا تھا کہ کہاں پر کہاں پر کیا صحیح بالا مسلوم مسائل جو تھے وہ ہو رہے تھے کہ کیا کدھر سے جو ہے کس کو کون پریشر میں تھا ایک تو دیکھیں لوگ یہ کہتے ہیں نا پریشر میں میچ ہو 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 ہر کسی کو پریشر ہوتا نہیں پریشر پریشر یہ نہیں ہوتا پریشر اس کو جیت کا ہونا چاہیے you have to be number one کا پریشر ہونا چاہیے پریشر کھیل کا نہیں ہونا چاہیے ہار یا جیت کا میں پریشر مانتی نہیں میں مانتی ہوں number one کا پریشر کہ آپ کو جیتنا ہے second یا third میرے نظر میں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے تو جیت جو ہے نا وہ number one کہ جب آپ یہ سوچ کر آئیں گے تو آپ کو کوئی ہرانا کسی کے لئے مشکل ہو جائے گا سوچ اپنی جو ہے نا وہ ذرہ strong رکھیں کہ میں نے جیتنا ہے پریشر سے oh my god میں میں صحیح سے کھیل لوں میں ٹیم میں بت جاؤں ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے پہ لگا بہتا ہے اور بہت ساری باتیں تھی جو میں بھی شاید اتنے بہتر طریقے سے شیئر نہیں کر پاؤں گی کیونکہ میں نے کہا رہا ہے گلدستہ ہونا چاہیے اس گلدستے میں کافی ساری جو ہیں وہ کمی ہیں موجود اس وقت باقی یہ ہے کہ جو پوائنٹس میں نے لکھے تھے اس میں اس میں یہ یہ کہ وکٹس اگین جیسی بھی ہو وکٹ وکٹ جیسی بھی ہو ہر وکٹ پہ ہمیں کھیلنا آنا چاہیے وکٹ کو جج کرنا چاہیے اس کی جج کرنے کے بعد اس کی سٹرٹیجی بنانی چاہیے اور اس کے مطابق کھیلنا چاہیے فیلڈنگ کے لیے مر مر کر فیلڈنگ کریں خدا کے بات سے فیلڈنگ اچھی کریں رنز رکیں گے تو آگے گیم اچھا ہوگا seriously seriously بات ساری آتی ہے کہ لوگیں کہہ رہے ہیں جی ٹیم بدل دیں لوگ بدل دیں میں کہوں گی اسی ٹیم کو ڈنڈے دے دے کر صحیح ان کو کھلوائیں ان کو صحیح سے کھلوائیں ان کو کہتے ہیں نا کہ وہ تیچر جو ہوتا نا سخت تیچر وہ چاہیے نہیں کھیلو گے ٹھاک کیوں نہیں کھیلا سے صحیح کھیلو یہ تو خیل مزاق کی بات ہے لیکن یہ ہے کہ صحیح کھیلنے کی ضرورت ہے ان کو بہت زیادہ بہت زیادہ سٹرٹیجیز پریکٹس کوئی ایسا سینئر ہونا چاہیے ان کے ساتھ جو ان کو صحیح طریقے سے صحیح سٹرٹیجیز سکھائیں اور کوئی پاکستانی بھی ساتھ میں ہونا چاہیے جو ان کو کوئی سینئر جو ان کو صحیح سے بتا سکے کہ کون سی پچھ میں کیسا کھیلنا ہے ایک کوئی جو سٹرٹیجی بنانے والا انسان ہوتا ہے وہ ایک نہیں ہونا چاہیے کوئی ایک آکے سٹرٹیجی نہ بنائیں شوڈ بھی ٹیم ورک کہ پچھ ایسی ہے تو آپ نے ایسا کھیلنا ہے ایسا کھیلنا ہے ایسا کھیلنا ہے اس طرح نہیں آپ نے کرنا کہ ایک ہی جو ہے اپنے بندہ اپنا رولیگ ہینڈ اس کا نہیں ہونا چاہیے ہر کوئی عمران خان نہیں ہوتا ٹھیک ہے عمران خان پہ تو پورا پورا بول بھی ٹرسٹ کر لیتا تھا اسی لئے آج جو ہے ہم دیکھیں ہمارے پاس زندگی میں ایک دفعہ ابھی تک ہم ورلڈ کپ جیت پائے ہیں 92 کا 25 مارچ 1992 اور خان صاحب جو تھے وہ اس میں کیپٹن تھے اور ٹیم کو سارا وہ چلا بھی رہے تھے نئے بندے خود چوس کر کر آتے تھے ٹریننگ میں ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوتے تھے مطلب وہ ایسا ایک بندہ ہے جو پوری ٹیم کو سنبھال رہا ہوتا تھا کیونکہ خان صاحب کے ذہن میں میں نے کہا ایک چیز ہوتی تھی ہمیشہ کہ جیتنا ہے نمبر ون آنا ہے وہ نمبر ٹو کی بات نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے نمبر ون جیتو بس جیتو اس جیت والی سوچ کے ساتھ جائے آپ دیکھیں جب وہ ان کے ساتھ جو کھلاڑی جنہوں نے کھیلا اور جو وہاں پر اس وقت جو ٹی وی پر آتے بھی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتی ایک ایک پاور کے ساتھ آتے ہیں ان کا ایک وہ ایک جوش ایک جذبہ ایک ولولہ ہی کچھ اور ہوتا ہے الگ ہی لگ رہے ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ان کی ایک سٹرنٹھ ہی الگ لگتی ہے یونس خان کہیں پر آتے ہیں ایک سٹرنٹھ الگ لگتی ہے مزبہ آتے ہیں ایک سٹرنٹھ الگ لگتی ہے تو بیسکلی اپنے آپ کو اتنا زبدس بنائیں کہ آپ اوچھے جائیں ابھی جتنے ایڈز ملیں ایڈیزرز وہ واپس لیں گے کیونکہ ابھی تو سب تھو تھو کر رہے ہیں کیا ہے جی کیا ہوا یہ کس طرح سے کھیل کر آئے ہیں کیونکہ دیکھیں ملک کا پیسہ لگا ہوتا ہے اور عوام جو ہے نا وہ بڑی سنسٹیو ہو جاتی جب وہ اپنا پیسہ دیتی ہے کھیلنے کے لئے کیونکہ آپ کھیلنے کے لئے اپنے پیسوں سے نہیں جاتے ہیں ملک کے پیسوں سے جا رہے ہوتے ہیں ملک کے پیسوں سے آپ کو جو ہے کھلایا جا رہا ہوتا ہے آپ ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو عوام کا پورا حق ہوتا ہے بولنے کا عوام کو اب یہ اگنور نہیں کر سکتے ہیں عوام چینل چینج کر دیتی جیسے اب آپ کو دیکھتی ہے تو آپ نے اپنا آپ کو بلند کرنا ہے اور بلند کرنے کے بعد ایسا بنانا ہے کہ نیکس ٹائم جب آپ کھیلیں اور میں اگین وہی والی بات کرتی ہوں ہاں کچھ لوگ ہیں ٹیم میں جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ چینج کرنے چاہے ہیں جن کے پرفارمنس بلکل بھی اچھی نہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو چینج نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ بہتر ہو سکتے ہیں اپنے کھیلنے کے بعد تھوڑا سا اور بہتر کھیلنے کے بعد وہ اور اچھا اس وقت جو ہے وہ کام کر سکتے سو ایم مز سے کہ فوراں سے چینجز کی بات نہیں کرنی چاہیے اور ان کو بہتر کھیلانا چاہیے تو آگے بچھا کھیلیں گے لیکن سی آگے کے میچز میں کیا ہوتا ہے میں ویڈیو بتا نہیں بنا ہوں نہیں بنا ہوں I have no idea کیونکہ بڑی ڈسپوائنمنٹ جیسے آسٹریلی کے میچے میں اتنی ڈسپوائنمنٹ ہو گئی تھی کہ میرا بلکل دل نہیں تھا کہ میں ویڈیو بنا ہوں سیریسلی جو بہت انڈیا کے میچ میں اتنی ڈسپوائنمنٹ ہوئی کہ میں نہیں ویڈیو بنائی اور اب یہ تھرڈ میں چوہا رہے ہیں اس کے بات تو میں نے کہا ویڈیو اس لیے بنا لیتے ہیں کہ کچھ تو شاید بہتری ہو جائے ہم کچھ بات کر لیں کچھ آپ بھی سن لیں کچھ آپ بھی اپنے کمنٹ میں لکھیں تو بہت اچھا ہوگا خیر اوور آل دس is the whole thing اور ایک spinner جو تھے افمانستان کے بیس سال جسے نہیں کھیل پائے ہمارے پلیئرز لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ وہ بھی ینگ ہے پہلا شروع شروع کے میچز ہیں سٹراتیجی بچہ جو ہے جتنی جلدی سمجھ سکتا اتنا بڑا نہیں سمجھ سکتا تو اچھ ہے کھلانے میں بلکت صحیح ہے ینگ سوز کو کھلانا چاہ انرجی ہوتی ہے دماغ بھی جسمانی طاقت بھی ہوتی لیکن یہ سٹراتیجی کو سمجھ محول کو کہہ رہے تھے کہ وہ محول ایسا ہو جاتا ہے جس کو وہ ہنڈل نہیں کر پاتے میں ایسی سچویشن نہیں پکے پیٹھے ہوتے سب کرکٹر کیوں نہیں محول کو سمجھ پائیں کہ سب کھونے سب کو جانتے تو یاگ ہونے سے کیا ہوتا ہے جو سر پرست ہوتے ہیں جو سنبھال رہے ہوتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہار جیت اگیم ہوتی ہے ہر جگہ ہوتی ہے لیکن ہوتے نازیا ملک ہوتے 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 نزی ہوتے